السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يعده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك لا ونشهد ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلا آله واصحابه وبرک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشيطان الرجیل بسم الله الرحمن الرحیل قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غیابة الجب والقوه في غیابة الجب يلتققه بعد السيارة ان كنتم فاعلین قالوا يا ابانا ما لك لا تعمنا على یوسف وانا له لنافعون ارسله معنا غدا يرتع ويلاب وانا له لحافظون قال انی ليحزننی ان تذهبوا به واخاف ان يأكله الزئب وانتم عنه غافلون قالوا لئن اكله الزئب وانتم عنصبه انا اذا لخافرون فلما ذابوا به واجمعوا ان يجعلوه في غیابة الجب واوحینا اليه لتنبئنهم باردهم هذا وهم لا يشعرون وجاؤوا اباهم عشاء يبقون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق و تركنا یوسف عند متاعنا فاقله الزئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صاجطین وجاؤوا على قمیصه بدم كذب قال بل تولت لکم انفسكم امرا فصبر جمیل والله المستعان على ما تصفون وجاؤت سيارة فارسلوا واردهم فادلا دلوه قال يا بشراء هذا غلام واسروه بضاعه والله علیم بما يعمدون وشروه بثمن بخص دراهم معدودا وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله العزيزي قابل احترام بھائی و دوستو اور مذور کو سلسلوار مضمون حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے کا حضرت یوسف علیہ السلام کی قصے میں جو دنیا دی چیزیں ہیں وہ صرف دو ہیں اسے سمجھ لینے چاہیے ایک صبر ہے اور ایک تقوی ہے یوسف علیہ السلام نے جھیلا اور تقوی احترام کیا ان اخیر میں جہاں پورا قصہ اللہ تعالی بیان کر دیں گے تو آخر میں جملہ کہے دیں گے کہ انہو من یتقوی احترام فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُعْضِي وَعْجَرَنْ مَسْدِلِ یہ خلاتا ہے یوسف علیہ السلام کے عمر بارہ سال کی تھی اور بھائیوں نے جہاں چالا کیاں کرنی شروع کی تو ہمیشہ آت رکھنا دین کے کام میں چالا کیاں نہیں چلتی بَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ بَلَكِنَّا تَرَنَّاسِ لَا عَلَمُو اللہ پر معاملے پر غالب آتا ہے دین کے کام میں آدمی چالا کی کرے حیرہ فیضی کرے یہ نہیں چلتا وہ تھوڑے دین چلتا ہے بادنی پر اللہ اسے ظلیل کر دیتا ہے تیر بھائی تھے اور یہ دو بھائی تھے یوسف علیہ السلام اور نیامی بڑی مشکل سے باپ کو سمجھایا اچھا اس میں ماں کا تذکرہ نہیں آتا بھئی ماں ظاہر یہ بات ہے کہ بیٹے کو لے جائیں گے تو ماں بھی تو کچھ بولیں گی کہ ماں کا تذکرہ کی نہیں آیا تھا باپ کا تذکرہ آتا ہے کیونکہ ماں سے ان بھائیوں کو کوئی لڑائی نہیں کہ ماں جو ہے وہ صاحب کے ساتھ ایک سویک معاملہ کرتی تھی یہ عقب علیہ السلام کے سب سے ایک سویک معاملہ کرتے تھے لیکن چونہ یہ عقب علیہ السلام اللہ کی نبی تھے اس لئے انہیں معلوم تھا کہ یہ اللہ کی نبی اعتمال یہ آج ایک سویک نبی ہونے والا ہے ایک چیز ان کے ذہن میں تھی یعقب علیہ السلام کے وہیے کے ذریعے اطلاع ہو گئی بعض مرتبہ اشارتوں کے ذریعے اطلاع ہوتی ہے ماں تو ماں ہے کہے ان کی خالت ہی ان کی تو اس کے ماں تو تھی نہیں حیثنے کے ماں تو یوسف علیہ السلام کی تھی ہے لیکن اس لئے ماں کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں آتا کہ ماں نے کوئی رکھا اندازہ کیا ہو یا ماں نے کوئی رکاوٹ ڈالی ہو معاملہ پڑھا ہے یعقب علیہ السلام کے ساتھ ایجاز دلوائی اور بھی لے گئے بھائی وہاں جا کر کوئی میں ڈالا ان کو باندھ کر جو کل گیا ہم نے قصہ ختم کیا تھا کہ وہ کوئی میں ڈالا جب کوئی میں ڈالنے لگے تو یوسف علیہ السلام ایک ایک کی دھاڑی میں ہاتھ رکھتے تھے یوسف علیہ السلام بھی میرے ساتھ کیا کر رہے ہو تو باپ کے ساتھ بھی کیا وعدہ کر جائے تھے ابھی تھوڑی در پہلی یہ کیا کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں لیکن ایک جنون تھا علماء نے لکھا ہے کیا آدمی کو کسی چس کا جنون ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پاتا میں کیا کر رہا ہوں کام برا کرتا ہے اور سمجھتا ہے میں اچھا کر رہا ہوں یہ دھوکہ ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی انہوں نے سنی لیے خوبصورت تھے اور لادلے ہی تھے کتاب میں لکھا ہے کہ درستی بھان کر ڈالا اور جب دعا تھا وہ قواہ وہ دلہ پہ کے سب سے خراب سب سے زیادہ حراب قواہ تھا ساری براہیاں ساری چیزیں ساری علا بلہ اس قواہ میں ہوتی تھیں اندھا قواہ کہتے ہیں دوستو مبصرین اس کا ترجمہ کیا ہے اندھے قواہ تھا کہ اندھا اندھا قواہ کہ اس میں کوئی خیر ہے ہی نہیں برنہ قواہ کے پانی میں تو خیر ہوتی ہے کہ جی پانی پیتا ہے گھر پر پانی لاتا ہے میں دیکھا ہوگا دیاتوں کے اندر کہ قواہ سے لوگ جو ہے عورتیں پانی لے لے کر آتی ہیں اپنے گھروں پر پانی پیتی ہیں یہ اندھا قواہ تھا کہ اس میں پانی تھا ہی نہیں تو پورے علاقے میں لوگ جو بھی بلا بلا ہوتی وہ اس میں ڈال دیتے ہیں یہاں تک یہ عورتیں اپنے ایام کے جو کپڑے ہوٹے تھے وہ بھی اسے وہ ڈال دیتے ہیں جماعت کے اس کو یہ کچھاٹا ہے اور یوسف علیہ السلام وہی سے بھی خوبصورت وہی سے بھی ناظر پرینے سے وہ ڈر گئے کہ کیا کر رہے ہیں انہوں نے جو ہے رسٹی سے ڈال رسٹی سے باندھا باندھنے کے بعد جو ڈالا ایک بھائزہ اس سے رسٹی کر دیتے ہیں اور رسٹی کاٹ میں کتاب میں لکھا ہے سارے مفسری میں تقریبا لکھا ہے فوراں حضرت جبریل آئے اچھا جو رسٹی کاٹیں یہ ایک دم سے اسے والے دلان ہلے کہ ایک آدمی جب گرے گا اوپر سے نیچے تو یہ فطرین چیز ہے کہ آدمی ہوتا ہے اپنے بچانے کا آدمی انتظام کرتا ہے کہ کسی طریقے میں بن جاؤں یہ فطرین ہے انسان کی ایک دم سے ہلے وہاں آکر حضرت جبریل علیہ السلام نے فوراں جو ہے یوزب علیہ السلام کا ہاتھ پکڑے گیا اور ایک چھوٹی سی چکازی اس کو ساتھ کر کے اس کوئے میں یوزب علیہ السلام کو بکھا جائے گیا اب وہ بھائی جو ہے وہ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے گیا کے نہیں یہاں میں ایک دم کوئے میں گیا کے نہیں انہوں نے دیکھا آرہے ہیں یہ تو نہیں گیا یہ تو بہر ہے نیچ میں جبریل علیہ السلام کو کسی نے دیکھا نہیں لیکن بھائی یہ تو اندر تو گرا نہیں یعنی یہ سمجھنے لیکن ہم ہمارے مقصد سے کامیاب نہیں ہوئے یہ تو بیٹھا ہوا ہے اچھا بیٹھے بھی جبریل علیہ السلام تھاڑ کے ساتھ ایک تو ہوتا ہے کہ آدم نے درے یہ کیا جبریل علیہ السلام نے جملہ کہا یابعوحینہ الیہ لتنبیعنہم بعمرہم جللی سے سہتنم ہو جاؤں جللی سے بیگم مل جائے جللی سے شہر مل جائے جللی سے اچھا پارٹنر مل جائے جللی سے جو اچھا میرا کام ہو جائے عجولہ اس کو کہتے ہیں عجولہ عجولہ انسان کی فطرت میں رکھی ایک جلل باز دی سفر کر رہا ہے جللی پہنچ جاؤں ہمارے مولانا سبھر صاحب رحمت اللہ لے تھے جب ان کے مکان کا کام شروع ہونے لگا ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا کہ سرد آج تینکشن میں بیٹھے ہیں فکر میں بیٹھے ہیں بھئی یہ دھڑ دھڑ ہو رہی ہے مجھے نین نہیں آتی ارے مولانا اسے کسی جنات لاؤ جنات لاؤت دو جنبے میرے مکان بن جائے یہ تو بہتر مقدس بن گیا یہ تو جللی سبھلے کہ دھڑ دھڑ مشورے میں جانا فی لیے کرنا وہ کرنا فی اسے بھی طبیعت میں میں نے کہا انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے جل باز دی کہ جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے جلدی ہو جائے اب یہ جبریل جو آیا وہ یہاں لے تسلی دے رہے ہیں اور یوسف علیہ السلام کوئی ڈینجن چنانس ایک کتابوں میں لکھا ہے تین دن اور تین رات تک حضرت یوسف علیہ السلام کوئی میں رہے تین دن تین رات اچھا رات کیسے گزری ہوگی جن کیسے گزری ہوں گے ہر وقت میں تو جبریل رہتا نہیں ہے جبریل علیہ السلام تو جیسا جیسا خکم ملے گا آسمانوں سے وہ آئیں گے اور آکر جو بھی ان کے ترتب کریں گے یہ بھائی جو تھے یہ واش کرتے رہتے تھے ان کے کہتے تھے کہ مرا کی نہیں مرا ان کا مقصد یہ تھا کہ مر جائے ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ مر جائے تاکہ یہ مر جائے تو معاملہ یہ ختم ہو جائے گھر سے ساری لڑائی ختم ہو جائے وہ سمجھ چاہتے ہیں کہ مرنے سے معاملہ ختم ہوتا ہے مرنے سے کسی کے معاملہ ختم نہیں ہوتا معاملہ اور بگڑتا ہے وہ تا اللہ کی ختم کرنے سے ہوتا ہے چنانچ روایہ تمہیں تین دین تین رات تک جیسو علیہ السلام رہے لیکن اب بھائیوں نے آپ سے مشورہ کیا پھر ڈال دو دیا اب نکال تو سکتے نہیں اس کو اور نکالنا بھی نہیں ہے لیکن اببہ مجھے کیا کہیں گے گھر تو جانا ہے اس کو قرآن میں بیان کر رہے ہیں وَجَاؤُ أَبَا هُمَّ عِشَاءَ يَبُكُونَ قرآن کا اسلط دیکھو وَجَاؤُ أَبَا هُمَّ عِشَاءَ يَبُكُونَ رات کے وقت میں یعنی روزانہ انکم معمول یہ تھا کہ یہ بکریاں وغیرہ چرہ کر اثر کے بعد پہنچ جاتے تھے جیسے کوئی کاروبار سے بچہ آتا ہے دیگر اثر تک پہنچ جاتا ہے مغرب سے پہنچ جاتا ہے آج رہا دیر ہوگی دیر سے آئے گی تو مہا یا قبل اسلام تینشن میں یا بچے نے ایک ساتھ بھیجا ہے یسر کو یسر کا انکزار اپنی جگہ وہ آئے گا تیار کروں گا بٹھاؤں گا اور یہ کروں گا بھئی آج تو کوئی آئے ہی نہیں یہ ساتھ کہاں گئے یہ ساتھ تو رات کے وقت میں جب رات کا اندھیرہ ہو گیا تو یا قبل اسلام نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے انکزار میں تھے اپنی بیوی سے پوچھ رہے تھے بھئی بچے آئے ہی نہیں دیر ہو گئی آج بچے کیوں نہیں آئے کیا وجہ ہے ابھی باتیں ہو رہی ہیں کہ وہ باہر سے ہو ہاں ہو ہاں شور شار ہو بھائی ہو مر گیا مر گیا یہ ہوا یا قبل اسلام نے کہاں کیا ہوا باہر کیا ہو رہا ہے یا قبل اسلام باہر نکلے تو سارے کے سارے بھائی وہاں کھڑے تھے اب یا قبل اسلام تو سب سے زیادہ بھائی تو سب کھڑے ہیں رو رہے ہیں لیکن سب سے زیادہ جھتر کیا میرا بیٹا کہاں ہے جب بھی کوئی قافلہ آتا ہے یا کوئی آتا ہے تو آدمی پورے قافلے والے میں خاص پردو اس کو دھومتا ہے جس سے اس کو خاص تعلق ہوتا ہے بھئی حاضی حضر سے آتا ہے سارا گروپ آ گیا لیکن آج بھی کہنا میرا مابب کھاں ہے میرا مابب کھاں ہے بھئی سارے یہ حاضی ہیں لیکن میرا مابب کھاں ہے میرا بھائی کھاں ہے میری بیوی کھاں ہے تو یاقب علیہ السلام مجھے ٹینشن یوسف علیہ السلام کا تھا زندگی میں کبھی علق کیا نہیں اب علق کیا اب آنے میں دیر ہو گئے یا یہ لوگ سارے رو رہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے وَجَاؤُوا عَبَاهُمْ عِشَاءٍ يَبْقُونَ وہ شام کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے سارے بھائی قَالُوا یا آبانا اِنَّا جَهَدْنَا نَسْتَبِقُوا وَتَرَكْنَا يُوسُبَ عِندَ مَتَاعِنَا فَاقَلَهُ جِّبُوا وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا وَلَهُ كُنَّا صَادِقِينَ یا قضل الرسول اللہ میں پوچھا بھی رو کیوں رو یہ بات ہے یوسف کہاں ہے تو انہوں نے کہا اے ہمارے والد محترم ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے کھیلنے لگے سارے کے سارے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا اور پھر کیا کیا ہم تو دوڑ رہے ہیں اپنا بھاگ رہے ہیں سمجھانے کے لئے کہہ رہا کیوٹڈ کھیل رہے ہیں والی بول کھیل رہے ہیں ہم تو سارے کے سارے اپنے کام میں لگے ہوئے کھیل خود میں اور یوسف کو کہا کہ بھائی یہ ذرا سامان ہے ہمارا اس میں پیسے بھی ہیں درم بھی ہیں دینار بھی ہیں ذرا سنبھال کے رکھنا ہم اپنے کام میں مجھول ہیں کھیل رہے ہیں اور کیا کرے ابباجان جھڑیا آیا اور جھڑیا کھا گیا اور اببا آپ ہماری بات کی تصدیق نہیں کریں گے آپ کہیں گے وہ آنا کر رہے ہیں یہ ہیرا پھیری کی بھائی وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ اللَّنَا وَلَوْكُنَّا سَعْدِقِينَ آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہوں کبھی کہ بھی جھوٹا علمی اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے کیا پھر جھڑو بول رہے تھے اچھا اور پھر بھائی کو بھیڑیا لے گیا تو کہ دلیل ہونی چاہیے تو انہوں نے جو ایک غلط دلیل بھی گھری تھی وَجَاؤُ عَلَا قَمِيْسِ مِنْا مِنْ قَذِب قَالَ بَلْتَوْ قَالَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ سب بھائیوں نے مل کر یوسف علیہ السلام کا جو قمیز تھا اس قمیز میں جھوٹا خون لگا لیا ایک بکری کو زبا کر دیا یہ سو بکری یہاں ایک بکری زبا کر دیا اور اس کا خون جو ہے وہ لگا لیا جھوٹا خون اور پھر جو ہے بتا ہے اببا جان دیکھو یہ اس کا قمیز ہے کتابوں میں لکھا ہے قمیز تو نکال لیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بغیر قمیز کے ٹیسے یہ بھی کتاب میں لکھا تھا کہ ابنی علیہ السلام جنس سے قمیز لیا ہے تیلے یہ تیلے تاکہ سردین لگے گرمی میں لگے تنہا ہے چونکہ دبارہ سال کی عمر تھی دبارہ سال کی عمر پر تبچہ سمجھتا ہے یوسف علیہ السلام باب نے کہتے تھے وہ تین دین تین رات میرے پیسے گزرے ہیں میں کبھی سوچتا ہوں تو بھی رومتے گھڑے ہو جاتے ہیں ازدہے ہوتے تھے ہم جان اور کبھی کبھی وہ آستے ہیں انسان کو دیکھ کر کوئی اوپر چڑھتے تھے ساپ تو ساپ کے جو عادت ہیں وہ دیوار سرے اکٹم سے نہیں چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا چڑھے گا کوشش گرگا سی نہیں چاہ جائے گا سسل جائے گا بچھو چڑھتے تھے اور میں بیٹھا ہوا چونکہ ایک انسان دیکھا ایک انسان ہے مہا ایک نیئی چیز ہے بھئی یہ آج کے کون ہے کوشش گرگا تھے اب وہ جب چڑھتے تو میں کہتا ہے اے اللہ اے اللہ حفاظت اے اللہ حفاظت اے اللہ حفاظت در لگتا تھا آخر آدمی اس کے لئے بچہ تو کبھی کبھی جب یہ دور گزر گیا اور حالات وہ ہو گئے تو کبھی کبھار وہ کہتے تھے یسوہ اللہ علیہ وسلم اپنی نیجی مجلسوں میں کہ وہ تین دین تین رات کھانا بھی مل جاتا تھا یہ اس کو درہ بھائی سے ہمدردی تھی یسوہ اللہ علیہ وسلم سے یہ کبھی کبھی کھانا لے آتا تھا چکے اور ڈال دیتا تھا کلوی یہ کھا لے مثال دے رہا ہوں سینوچ ڈال دیا سیب ڈال دیا اچھا جب وہ ڈال دا تھا کبھی یسوہ اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اور کبھی کونے میں جب کونے میں ہوتا تو ظاہر اعبادک وہ جانور ہوتے تھے تو ان کو بھی غزہ مل گئی اب ان کی غزہ پوری نہیں ہوئی یہ سبھل اسلام کے ہاتھ میں وہ جانور کہتے تھے کہ یہ بھی ہم لے دے رہے بات پر سمجھ میں آرہی نہیں آرہی کبھی کوئی جی غزہ اوپر اسے ڈالتے تھے تو کبھی یسو سے پکڑ لیتے تھے اور کبھی یہ ہے کہ قابل میں نہیں ہوتا تھا تو وہ کونے بھی گر جاتی تھے تو وہ جانور میں بھوکے ہوتے تھے تو وہ جانور خود گیتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں ہے اب وہ چھلنگ لگاتے تھے اور یہ بالکل دیش میں ہے کہتے تھے مجھے ڈر یہ لگتا تھا کہ میں اگر نیچے گیرا یہ سارے جانور مجھے ختم کر دیں لیکن واللہ غالب انعلاب چنانچہ اببہ کے پاس آئے اور اببہ کے پاس آ کر رونا شروع کیا اببہ جان یہ دیکھئے یوسف کا کمیس لے کر آئے ہیں اور جو وہ خون کیے تو جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تھے یعقوب علیہ السلام نے جولہ کہا قَالَ بَلْسَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفِسُكُمْ أَمْرَا کیا مطلب ہے اس کا ایسی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں ترجمہ تو میں نے کیا والد نے کہا نہیں نہیں بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لئے ایک بات بنا دی ہے میں نے تم نے حیرہ شریع کیا بس ایک جملہ آجے کہا فَصَبْرُنْ جَمِيرُ میں تو صبر کروں گا اور جو بات تم ظاہر کر رہے ہو اس پر اللہ ہی سے بدد ماندتا ہوں اور کچھ نہیں میں اللہ ہی کو کہتا ہوں بڑا پہ میں یہ حالت آگئے ایک دن کیلئے بھیجا بیٹا ہی غائب ہو گیا اب یہ عقب علیہ السلام نے کہا بھیڑیا بہت ہوشیار تھا یہ عقب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ رہو کہ بھیڑیا کھا گیا بھیڑیا بہت ہوشیار تھا یہ پپڑا لے کر آئے خدا کی سار باز مرتبہ آدمی اپنے آئے خدا کیلئے کوئی کام کرتا ہے لیکن کوئی پونٹے جو ہے وہ بھول جاتا ہے اسے پونٹ سے پکڑا جاتا ہے یہ جنہیں نہرہ شیڑی تکی کرتا نکال لیا کھل لگا لیا عقب علیہ السلام نے وہ کرتا لیا بھیڑیا بہت ہوشیار تھا بچوں کہیں پر بھی فٹا ہوا یہ کرتا نہیں ہے بھیڑیا آگر گھاتا تو کرتا فٹا ہوا ہوتا بھیڑیا اگر کھا گیا تو صاحب یہ بہت ہے پورتہ چھے آسین بھٹی بھی ہوتی تو دونے سارے کے سارے کہنے لے کے کہ اب دو کو بتا چل گیا ہے ایک نے کیا کہا میرے دل میں آئی تھی کہ ذرا تھوڑا سا پھاڑ لو جو پھرکنے لے کے کہ میرے دل میں آئی تھی کہ تھوڑا سا پھاڑ لو جو پکڑے نہ جاویں اب تو ہو گیا جو ہونا تھا اب تو پکڑے گئے وہ اللہ نے بھولا دیا ان کو بعض مردان چور وغیرہ پکڑے جاتے ہیں تو وہ جو کوئی پوئنٹ ہے اسے وہ خود بھول جاتے ہیں حکومت پکڑ لیتی ہے اچھا ایک بات بتاؤں سبرون جمیل کے کیا مطلب ہے سبرون جمیل کا مطلب یہ ہے ایک اچھا سبر اس کا مطلب یہ ہے کہ آج میں کسی سے اس کا تذکرہ زیادہ نکھ ہے آج میں جمیل ایک دوسرا اس پر واویلا نہ کرے اللہ تعالیٰ سے کہے گا اللہ تو نے دیا ہے میں خوش حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث سننا یہ جملہ آئے ہے اونچہ سبر اس کو کہتا ہے فَاسْتَقْبَلَهَا بِصَبْرِن جمیل استحییتو یوم القیامہ اَنْ اَنْسِبَ لَهُ مِيزَانَا اَوْ اَنْشُرَ لَهُ تِیوَانَا اَوْ کَمَا قَالَ علیہ السلام میرے بندوں میں سے بندیوں میں سے کسی کی طرف کوئی نامناسب حال میں بھیجتا ہوں اور اس نے سبر جمیل اختیار کر لیا یعنی اس کا قصور نہیں تھا سبر جمیل وہاں ہوگا ایک آدمی کو پولیس والوں نے پکڑا چوڑ تھا اور پولیس والے مار رہے ہیں اور آپ جا کے کہا رہے ہیں سبر کر اللہ کی مطلب ہے یہ کی تیرے ساتھ اس کو سبر نہیں کہیں کیونکہ وہ گناہ بھی پکڑا گیا ہے تو سبر وہاں نہیں ہوگا آج جا کے بھر سبر کر سبر کر مولانا نے کہا ہے سبر کر تو مولانا ایسا سبر کرنے کا نہیں کہتے وہ تو قصور مارا جا رہا ہے تو سبر جمیل میں دہلی شرط ہی ہے کہ اس آدمی کو قصور نہیں تھا یزم علی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصور نہیں تھا اور نامنے سے بھالت آگئے سلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ حدیث بہت دھیانتے سنیے اور محفوظ بھی کر لیجئے جب بھی نامنے سے بھال آئے سبر جمیل ایک سبر کرنا اور ایک سبر جمیل کرنا دونوں میں فرق ہے اچھی دریقے سے جھیل لے رہا کوئی بات نہیں اور سبر میں تین باتیں ہوتی ہیں تین باتیں سبر جمیل میں ایک بات تو یہ کہ جو حال آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا اس کے گناہ کی وجہ سے نہیں آیا ایک دوسرا کہ آدمی کسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرے تیسرا کہ اس پر باوہ علیہ بھی نہ کرے تنائی میں باوہ علیہ بھی نہیں کہ اللہ میں خوش اس پر یہ فضلتیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حدیث قصی ہے اذا بجہ طیلہ عبد من عبیدی مصیبتا فی بدنی ہی او فی جسدی ہی او فی مالی ہی او فی آلی ہی فاستقب لہا بصبر جمیل استحییت یوم القیام انانسب لہو نیزان او انسر لہو دیوان او کما قال علیہ السلام میرے بندوں میں سے کسی بندے کی طرف اگر کوئی میں نہ مناسب حال بھیجتا ہوں اور وہ اس کو صبر جمیل سے برداشت کر لیتا ہے تو اللہ پہلا فرماتے ہیں حشر کے میدان میں مجھے شرم آئے گی کہ میں اس کا تو دفتر کھولوں یا نوائے عمال دیکھوں یعنی بغیر حساب کتاب کے اس کے جنت میں داخل کر دوں گا یہ حدیث ہے اور اس کے مقابلے میں قرآن کی آئے ہیں انما یوفت صابرون اجرہم بغیر حساب یا قرآن میں کہا جھلنے والے تھی عمال علیہ السلام نے ایک جملہ کہا چلو بھئی میرا لاندہ بیٹا جو ہے مستجدہ ہو گیا اور تم نے سارا اداندلیا کی ہے اور یہ جو تم کہہ رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے یہ تمہاری حیرہ بھیری ہے تمہاری چالاچیاں ہیں یہ تم نے اپنے اپنی پلاننگ تم نے کی ہے میں تو جھل لیتا ہوں کوئی بات نہیں اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا اب باپ نے جو آنکھیں دھیل دی یوسف علیہ السلام کو ملے نہیں اچھا ہے دلکل ہے قریب میں خدا کی شام نیسر سے جب یعنی چلا تو صفحہ سے پتہ کیل گیا کہ یوسف آرہا ہے یوسف آرہا ہے یوسف یہ یا گاؤں جو قریب میں پڑے ہوئے پڑے ہوئے پتہ ہی نہیں کہا ہے نا آسمان سے وہی آئی کہ یہ پونے میں نہیں اللہ کا ایک نظام تھا اب بھائیوں نے آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا ہے کہ بھائی چوب تو ہو گئی ہے پکڑے میں بھی آ گئے ہیں اببہ کو پتہ بھی چل گیا ہے ماں کو بھی پتہ چل گیا ہے سب کچھ ہوا ہے کہ ہم نے جربڑ کیے کوئی چکر چلانے نکالنے میں سمجھ گئے نا یہ نکال سے اللہ میں لیکن ابس ایک نے کہا نکال کیا سلا ہو تو تم نے کہا ہے کہ بھیڑیا کھا گیا تو مرا ہوا کیسے زندہ ہوتا ہے میری بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی بھی تم نے کہا ہے بھیڑیا کھا گیا یہ زبن ہی دیئے چل رہنا دوئی کوئی بات نہیں اب یہ لوگ جہیں بہت بہت رکھتے تھے خدا کا کرنا ایسا ہوا وَجَاَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَا دَلْوَحْ قَالَ يَا بُشْرَاهَا لَا غُلَامْ وَأَسَرُّوْهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ سبحان دیلی قدرت عرش سی اللہ تعالی کہہ رہے ہیں اچانے کیسا ہوا کہ ایک قافلہ یہ بہت بڑا قافلہ تھا یہ گزر رہا تھا تو ان کو پانی کی ضرورت لے کی تو قافلے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ بشرا جو ہے وہ اس قافلے کے چودھری کا نام تھا جو بڑا تھا اور ایک یہ بشارت سے اس کا تعلق ہے وہ قافلے والوں نے آپ کو سے مشورہ کیا بھئی ہم قریب سے گزر رہے ہیں یہاں سے ہمیں پانی کی ضرورت ہے کہ یہ رات یہ خود آئے ہیں بھائیں جا جر کہیں سے پانی وغیرہ لے کر آو کہیں سے تو کچھ لوگ جو ہے کچھ لوگ وہ اس کوئے پر آئے اب یہ اس کوئے پر آئے تو اس کوئے پر آتے ہیں انہوں نے جو ہے آپس میں باتیں کرنی شروع تھی ظاہری باتیں جو باتیں کریں گے پھر ڈول ڈالیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ سو بہت جو لیا تو کچھ لوگ آئے ہیں تو یسیب علیہ السلام ہی اوپر دیکھنے لگے یہ کون ہے کیسے آئے ہیں کیا ہے انہوں نے ڈول ڈالی انہوں نے پوے میں نہیں دیکھا انہوں نے ڈول ڈالی پانی لے رہیں گے اب وہ جو ڈول ڈالی تو یسیب علیہ السلام نے ڈول پکڑی لے اور ڈول میں بیٹھ گئے وہ یہ سمجھ رہے پانی آ رہا ہے کہ جب وہ ڈول ہلنے لگی وہ سمجھ رہے پانی بھر گیا اب وہ جو ڈول کھیچ رہے ہیں کہ پانی اور لوگوں کو کہہ بھی رہے ہیں کہ آبے آبے پانی ملے گئی وہ پانی ملے گئی وہ کیسے تو ہوتے ہیں ملے گئی وہ پانی ملے گئی وہ پانی کے بغیر زندہ کیسے رہے گی چاپاؤں کے پانی کی ضرورت ہے ان کو پانی کی ضرورت ہے بھائی جو ہے وہ کھڑے کھڑے دیکھ رہے ہیں کتابوں میں لکھا ہے اثر کے بعد کا یہ وقت تھا یعنی بھائی کی باپچی کیا بھکتا تھا بھائی انہوں نے کہا بھائی ٹھہرو کچھ ہو رہا ہے وہ لوگ کھڑے ہیں اور یہ لوگ جو ہے وہ ڈول ڈال رہے ہیں تو اگر زندہ ہوگا تو بیٹھ جائے گا چنانچہ یوسفل ازلام بیٹھ گئی کافلے والے تھے سارے کافلے والے نہیں تھے یہ کچھ ہی لوگ تھے کافلہ تو دور ٹھہرا ہوا تھا اور انہوں نے جو ہے وہ جو ڈول بھاری ہوا وزنی ہوا پانی مل گیا اب انہوں نے چھچنا شروع کیا یوسفل ازلام نے کہا یوسفل ازلام کہہ جائے کہ میں بھی کہتا تھا اللہ میری جاند بچی بھائی جبریل کو آتے ہیں کھانا جی لاتے ہیں کھانا بھی مل جاتا ہے سب سے اپنی جگہ ہے لیکن تینشن بھی تو اپنی جگہ ہے نا بھائی تینشن دات میں کو ہوتا ہے چنانچہ یوسفل ازلام اب جب باہر نکالا تو یوسفل ازلام نے چھلام لگا کر کوئے کے باہر کھڑے ہو گئے انہوں نے دیکھا قابلے والوں نے یہ کیا زور سے کہا یا مشرا حادہ غلاب یا مشرا حادہ غلاب جب انہوں نے زور سے کہا تو بھائے آگئے بھائے بھائے ارے بھائی یہ تو ہمارا آدمی ہے اور یہ بھگوڑا ہے اس لیے معاملہ طورو اگر لے جانا ہے تو یوسفل ازلام کتابوں میں بھی لکھا ہے یوسفل ازلام دیان اسے سن رہے تھے کہ میرے سچ چیچ یہ ہے انہوں نے اور اب مجھے غلاب کہہ رہے ہیں کہ میں آزاد ہوں ان کا وائی ہوں اور ایک باپ کا بیٹا ہوں اور یہ ہوں لیکن یوسفل ازلام کتابوں میں لکھا ہے یوسفل ازلام نے جملہ نہیں تھا کہ نہیں 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 یہ میرے سب دھکا کر رہے ہیں ایک جملہ اچھا اب یہ جو چار پانچ آئے تھے یہ بھی ہرہ بھیرے والے تھے کیوں ہرہ بھیرے والے تھے انہوں نے کہا یہ بڑا قیمتی مال ہے بہت قیمتی لڑکا ہے یہ چھپکے سے خرید لو اور چھپا لو اس کو میسر جا رہے ہیں وہاں جا کر بیج دیں گے اگر ہو آہ ہو جائے گی سب سنیں گے تو پورا قافلوں کو پارٹنشپ لینا پڑے گا مطلب جا رہی نہیں ہے ان کے دل میں ہرہ بھیری تھی اور بھائیوں کے دل میں بھی ہرہ بھیری تھی وہ بھائی جو تھے وہ چکے اس علاقوں کے رہنے والے تھے یہ کہا بھئی یہ ہمارا آدمی ہے ہم سے خریدو انہوں نے کبھیر تمہارا آدمی کیسے ہمیں ملا لیکن یوسف علیہ السلام نہیں ہاں جواب دے رہے نہیں ہاں جواب دے رہے اور بس کتابوں میں یہ لکھا ہے بارہ سال کی عمر تھی یوسف علیہ السلام جو ہے علب رو جی کہ میں شریف لڑتا ہوں یہ لوگ خریدنے کا کہہ رہے ہیں یہ میرے بھائی میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں ایک جملہ لی تو ایک آدمی تھا وہ قافلے والوں میں وہ جنگہ بیٹا کیوں رو رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں میں نے کہا نہیں بس چھیک ہے جو ہو رہا ہے چھیک ہے اب بھاوتاو کیا بھاوتاو میں کیا کتنا پیسہ دوگے کیا ہے کیا نہیں تب ان کو جلدی دی بھائیوں کو واپت جانی کہ ارے بھائی جو ملتا ہے لے لو پیسہ نہیں اتنا دو اتنا دو وہ قافلے والوں نے کہا ہم تو اٹھرا جیرم دیں گے تو بھائیوں نے کہا رہے بھائی لے لو یار جو ملتا ہے اس لئے جلدی گھر پہ بھی جانا ہے برنا اببہ انتظار کریں گے اٹھرا جیرم میں یوسف علیہ السلام کو بیٹھ گیا اٹھرا جیرم میں اٹھرا جیرم میں جب یوسف علیہ السلام کو بیٹھا جب وہ لوگ دیرم جن رہے تھے تو کتاب میں لکھا تو یوسف علیہ السلام ہشکیاں مارک رونے لے گئے بارہ سال کے عمر کا تادمی بچہ جو ہوتا ہے سمچ در ہو جاتا ہے کہ مجھے اٹھرا جیرم میں بیٹھ رہے اٹھرا جیرم کو کیا مطلب ہندوستان کے اعتبار سے اٹھرا ایک دیرم آٹھ آنے کا اٹھا اٹھانہ ہس نے مہیا ان کے اٹھا اٹھانہ جو اس دور کے حساب کرنا اور اس دور کے حساب آٹھا اٹھا اٹھانہ تو یہودہ جو تھا یہودہ اچھا اجہ انہوں نے جو پیسے لیے پیسے لیے کر بندر پاٹ بندر لوگ کسی تصمیل کرتے ہیں مہتے لے پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں پکڑتے ہیں یوسف علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور آپ پس میں پیسے تقسیم کیے تو یہودہ جو تھا اس نے کہا میں پیسے ملوں گا مجھے شرم آتی ہے میں پیسے نہیں ہوں یہ پیسے میں ہی چھوڑ دیتا اب عزت علیہ السلام وہ قافلے والوں نے مجھے چار پانچ تھے پورا قافلہ نہیں اس لئے ان کو بھی یہ تھا چپکے سے لے جلو بھائی بیسیں گے بھاؤ اس کا اچھا ہے بہت خوبصورت لڑکا ہے اور اس کو چپکے سے مصر جائیں گے مصر پہنچنے میں بھی اتنی دیر ہے اور اگر جو ہے سارے قافلے والوں کو پتا چلا تو سب کو پانچھپ دینی پڑے گی تو جب یہ نوانا ہونے لگے یہ بھائیوں نے ان لوگوں سے کیا کہا دیکھو بھی یہ بھرگوڑا لڑکا ہے یہ ہمارا غائی ہے ہمارا غلام ہے لیکن بھرگوڑا ہے یہ اور اس میں یہ خراب آ دیتے اس میں سن رہے ہیں یہ خراب آ دیتے یہ خراب آ دیتے یہ خراب آ دیتے اس لئے آپ لوگ سنبھال کے لے جانا کہیں ایسا نہ ہوگا کہ تم کہیں کہیں آنے کام کاج میں لگو اور یہ بھاگ جائے اب جب وہ بات کہیں کہ وہ کافلے والے جو تھے چار پانچ آئے تھے وہ بھی ذرا ٹینسوں نے پڑ گئے کہ رہے ہیں لے تو جا رہے ہیں لیکن کہ آگے چاہت میں کوئی لوچہ نہیں ہوئے ہیں تو انہوں نے بھی ذرا نگرانی شروع کر دی اور بات رواہت میں یہ بھی ہے کہ یہ لوگ جو ہے کافی دور تک گئے بھائے لوگ ان کو سمجھاتے ہوئے کہ جو کوئی یہ لڑکا ایسا ہے یہ لڑکا ایسا ہے تو کافلے والوں کا ایٹنشن کبھی چہرے سے تو دکھتا نہیں ہے لیکن یہ لوگ کہتے ہیں تو آدمی سوڑا ترزم میں پڑ جاتا ہے ترزم میں پڑ گئے کہ میں چاہ کرنی اس لڑکے کا اور اس لئے دلانس کیتا ہوں یہ تو سراہتا لکھا ہے جو پسٹرین نے کیوں سب علیہ السلام سب سوشے تھے دوائے رونے کے کچھ نہیں نبوت ملنے والی ہے یہ بھی کچھ پتہ نہیں ہے بارہ سال کے عمر میں نبوت تو ملتی نہیں بہت بارہ تیرہ سال کے عمر میں نبوت تو نہیں ملتی ہے اس کو قرآن کہہ رہا ہے خوش خبری ہو یہ تو ایک لڑکا ہے وہ سمجھے دے پانی لیکن ملا لڑکا اور اس کو تجارت کا مال سمجھ کر محفوظ کر لیا کبھی لوٹ مل گیا سونے گیوٹ مل گئی کبھی کوئیسا ہوتا ہے دیرہ مل گیا واللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے یہ ہے اس کا مسئلہ واللہ علیم بما یعملون اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے اور انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت یعنی چند دیرہم کے بدلے بیش دیا وہی اٹھا دیرہم یعنی قرآن نے وضاعت دی کہ کتنے دیرہم یعنی بہت مختصر قیمت میں بھائیوں نے یہ کیا کر گا ہمارا دیوں کا جھل جو پیسہ ہاتھ لگی ان کے دل میں ہے کہ دو پیسہ ہاتھ لگی یعنی صلی اللہ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں لیکن ایک یہ ہے کہ ایک میں دن یعنی صلی اللہ علیہ السلام رہے معمول اسے بھی کمزوری نہیں آئی تھی کئی چھوٹ لیں لگی جیسے پہلے مارا تو جیسے خوبصورت تھے تو خون نکلے وہ چیز نہیں کہیں پر بھی حشاش مجھتا بششاش تھے جمعنی صلی اللہ علیہ السلام آتے تھے اس میں دلاتے تھے آکے چلے جاتے تھے کھانا بھی کچھ آ جاتا تھا کہیں سے کہیں سے کچھ یہ چیزا اللہ تعالیٰ کی مددیں ہوتی تھی لیکن کہتے تھے تینشن رہتا تھا پوئے کے اندر رات کے اندھیرے میں کب کب سورجوں گے کب سورجوں گے کب سورجوں گے لارتن تھی دھی وارٹ سپ تو تھا نہیں کسی سے کہوں بلالو مدد کے لئے کہ تم میری مدد کے لئے آؤ اکلے تھے اس کو قرآن کہہ رہا ہے تو انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت چندرم کے بدلے بیش دیا اور وہ اس سے بے رغبت تھے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِن مِصْرَ الْإِمْرَاتِهِ اَجْرِ مِي مَسْوَاهُ عِسَائِنْ يَنْفَعَنَا اَوْنَتَّخِدَهُ وَلَدَا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ بَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَاكِنَّا چَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اچھا اب یہ بھائے لوگ تو گھر پر آگئے پیسے لے کر اٹھرہ جیرم آٹھا تھا نا جو تھا وہ یاقب علیہ السلام خاموش ہیں بول نہیں رہیں گھر کا ان کا جو محول ہے وہ چل رہا ہے یاد تو کر رہے ہیں یاقب علیہ السلام کو اور یہ قابلہ لے کر مصر پہنچا اب جب مصر پہنچا تو وہ جو چار پانچ تھے انہوں نے چھپا کے رکھا تھا یوسف علیہ السلام کو کباب میں لکھا ہے مصر پہنچتے پہنچتے کچھ دن تو لگے ہوں گے تو یہ تو ہے نہیں کہ بلین میں بیٹھو اور تین گھنڈ میں وہاں پہنچ جا وہ آئیس سا آئیس سا قابلہ چلتا ہے جب وہاں پہنچے تو وہاں جا کر قابلہ جو ہے سارا کے سارا اپنا چھتر ملتر ہو گیا مصر جا رہا تھا قابلہ کوئی اپنے گھر چلا گیا 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 اور یوسف علیہ السلام کو انہوں نے غلاموں کے بازار میں جا کر کھڑا کر دیا اعلان کیا بھی ایک ہمارا غلام ہے کون خریدے گا تو یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا اسے بھائے جملہ سنگا یوسف علیہ السلام نے جملہ کہا جو بھی مجھے خریدے گا وہ بہت برکت پائے گا جو بھی مجھے خریدے گا وہ مالا مال ہو جائے گا اتنا جملہ کتابوں میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اب لوگ آتے تھے دیکھنے کے لئے بھاؤ لگاتے تھے ہر آدمی جو ہے وہ ڈرتا تھا کہہ رہی اس کی قیمت کیا لگا لگا اب میں مثال دے رہا ہوں یہ سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں کہ جیسے آزار دیرہم قیمت لگی مثال دے رہا ہوں ہاں آزار دیرہم میں تو یہ جو چار پاس تھے یہ بہت ہوشیار تھے تاجیر آتی گئی تھے ہم نے کہا ہمیں تو دو آزار دیرہم تھے اب معاملہ آٹک جاتا تھا اچھا ہے دو آزار دیرہم دیں گے نہیں نہیں ہمیں تین چیزیں آجہ میں تین دیں گے چار کئی بات مرتبہ سمین والے بھی کرتے یعنی وہ دینے کے لئے تیار ہوتے اور خدا کی شان یہ بات بڑھاتے ہیں لیکن پورا میسل ٹوٹ ٹوٹ کر دیکھنے کے لئے آتا ہے یہ کہا آرے بھائی خریدنا نہ خریدنا وہ تو بات کی چیزیں کم سے کم لڑکا تو جا کے دیکھو کیسا ہے کتنا خوبصورت ہے یہ تو دیکھو کہ لڑکا کیسا ہے وہ دیکھو تو تو لوگ بھی آتے تھے ایک بڑھی آئی کتابوں میں لکھا ہے چھوٹی سے پوٹلے لے کر ارے امیل تم کیوں آئی ہو یوسف کے خریدنے ارے اس کا ریٹ میں بڑے بڑے سیٹھوں نے لگا لیا نہیں ملا تجھے یہ کہا میں جانتی ہوں کہ میری چھوٹی سے پوٹلے میں کیسے خرید سکتے ہوں لیکن کم سے کم یوسف کے خریداروں میں میرا نام کو آ جائے بس میری سمجھنے اتنی ہے کہ یوسف کے خرید میں مجھے گئی تھی اتنی میری عزیز و مصر تھا اس تک بات پہنچی میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کا قصہ ایسا بیان کروں گا کہ ذلقہ کو ڈھولنے آپ لوگ نکل ہوئے انشاءاللہ یہ دیلہ والد سائسو کو اولاد نہیں دی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کبھی کوئی لڑکا کہ شہرت ہو رہی ہے یہاں ہمارے نصر میں اور بہت اس کا ریٹ لگ رہا ہے تو کیا خیال ہے ہم جا کے دیکھنے میں بارہ سال کی عمر ہے یہ ذہن میں رکھنا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یوسف علیہ السلام کتنے سال باہر رہے وہاں ماں باپ پریشان بائے لوگ خوش کیوں خوش یہ کہا کہ اب محبت ہم سے کریں گے تو باپ یہ کہا محبت کرتے ہیں باپ ان سے باپ تو ان سے اور کٹ گئے باپ تو اور کٹ گئے یوسف علیہ السلام کی نحنی کی وجہ سے برکت یوسف علیہ السلام کی تو چنانچہ بادشاہ آئے لینے کے لیے چار پاس کو پتا چلا کہ بھی زلیخہ اور عزیز مصر یہ دونوں دیکھنے آ رہے ہیں اب ان کے دستیور چڑھ گئے کیا ان کا دہتا ہے اتنا کہنا اتنا کہنا اتنا مانگنا اب وہ جو کافلے والے ساتھ تھے جسرے جن سے چھپایا تھا انہیں پتا چلا جا رہے اپنے ساتھیں معاملہ ہوا انہوں نے دھوکہ دیا ہے اور اپنے ساتھیں وہ غلام لائے ہیں اور ریڈ لگ رہا وہ لوگ بھی آگئے اے بھی ہم بھی پاٹنر ہیں قافلے میں ہم بھی دے اب وہ لڑائیہ شروع ہو گئی آپ سمجھے ہیں میری مصر ان کو پتا چلا تو کچھ معاملہ ہوا ہے تو یہ لوگ تو ساتھی تھے میں کہا بھائی دیکھو آپ انہوں سب ساتھ تھے اس لیے ہم بھی پاٹنر ہیں میں کہا تم پاٹنر کہاں سے وہ واپسے ان کے جو ہنیتی وہ ہوئی اب عزیز مصر اور زلیخہ انہوں نے تاریخ دیکھ یسوہ علیہ السلام کو دیکھنے کی لیکن چونکہ عزیز مصر یہ پورے خزانے کا مالک تھا اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی اور انہوں نے تاریخ تیکی لیکن یہ کہ عزیز مصر غلاموں کے بازار میں جائے یہ تو ذرا یعنی مناسب نہیں لگتا بڑا عجمی ہے تو ان سے یہ کہا کہ تم جو ہے اس کو لے کر ہمارے محل میں آؤ تو انہوں نے کہا تمہارے محل میں تو لے کر آئیں گے لیکن پیسہ لیں گے انہوں نے اپنے پیسا مقصد تھا یوسف علیہ السلام سب سن رہے ہیں کتابوں میں نہیں لکھا ہے کہ جب تک یوسف علیہ السلام بکائے نہیں ہیں تب تھی یہ لوگ بہت اکرام کرتے بھائیو نے ایک پوینٹ چھوڑا تھا جن کو بھاگ نہ جاویں بھاظ نہ جاویں تو ان لوگوں نے اپنے پانکے رکھا تھا جو سب علیہ السلام سے بھائیو نے ایک پوینٹ چھوڑے جس یہ بھوڑا ہے بھاگ نہ جاویں تم سنبھالنا تم سنبھالنا تو ان کو یہ دیکھریہ ہے کہ یسو علیہ السلام کہتے ہیں بھئی مجھے باندھو مت میں شریف زادہ ہوں تو میں کوئی تکلیم نہیں دوں گا اور مجھے جو خریدے گا وہ مالا مال ہو جائے گا مجھے جو خریدے گا وہ مالا مال ہو جائے گا چنانچہ تاریخ تیہ ہوئی اور تاریخ تیہ ہوتے ہی ان کو جو ہے عزیز مصر کے وہاں یسو علیہ السلام کو بان کر لے جانے لگے وہ بھائیوں نے جو پانٹ چھوڑی دی تو یوسف علیہ السلام نے کہا یعنی مجرم کی طرح مجھے مت لے جاؤ جیسے مجرم کو مان کے لے جاتے ہیں مجھے اس طرح دنے لے جاؤ میرا ہاتھ پکڑ لو ہاتھ پکڑ کو مجھے لے جاؤ یوسف علیہ السلام جہاں وہاں داخل ہوئے تو یہ عزیز مصر جو تھا یہ سمجھدار تھا علیمان نے لکھا ہے کہ کچھ لوگ سمجھدار نکلے ہیں اس میں یہ عزیز مصر تھا یہ دعو بکر سمجھدار تھے کہ اپنے انتقال انتقال کے وقت میں فوراں حدد عمر کو جو امیر الومن بنائی دیا تو قافلہ جو ہے چلتا رہا یہ عزیز مصر سمجھدار تھا جب آیا قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ پہنچے تو عزیز مصر فوراں سمجھ گیا کہ نہیں یہ شریف زادہ ہے اس کو قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِ اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ الْإِمْرَاتِهِ اَكْرِمِي مَتْوَاهُ عَسَا اِنْ يَنْفُعَنَا اَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدَا بَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسفَ فِي الْأَرْضِ بَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَامِيلِ الْأَحَادِيثِ بَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ الْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَمَّا بَلَغَىٰ شِدَّهُ آدَيْنَاهُ حُقْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ مَجْزِلْ مُحْسِنِیتِ کتابوں میں یہ بھی لکھا کہ جب عیسو علیہ السلام محل میں پہنچے تو یہ تو سیٹھی ہے تھے سارے چار پانچ وہ تو سمجھ رہے تھے ہمارا مال ہے ہمارا مال ہے ہمارا مال ہے عیسو علیہ السلام محصوم مجری میں ان کے سامنے کہ میں یہ مجری میں حالا کا معاملہ ایسا نہیں تھا تو عزیز مصر نے جو ہے جب دیکھا کہ یہ سیٹھ بن کے بیٹھے ہیں اور یوسف علیہ السلام کو غلاموں کی طرح عزیز مصر نے کہا کہ نہیں اس کو عزت کی جگہ دکھاؤ بارہ سال کی عمر ہے عزت کی جگہ دکھاؤ اور اس کی چہرے کے اوپر میں کئی قسم کے نور دیکھ رہا ہوں زلِ خبی تھی اس نے بھی دیکھا آپ دونوں میاں بیوی نے مشورہ کیا کیا کریں خرید لیں کہا کہاں خرید لیں بھی عزیز مصر نے ایک جملہ کہاں جو قرآن میں نازل ہوا ہے کہ دیکھو ہم خریدتے ہیں لیکن میں تجھے ایک بات کہتا ہوں تمہیں بھی بھی ہے اس کو غلاموں کی طرح مت رکھنا یہ تو غلاموں کی طرح لائے ہیں اس کو غلاموں کی طرح مت رکھنا اس کا بہت اکرام کرنا یہ ہمارے گھر بار کا سب دیکھ ریکھ بھی رکھے گا اور ہمارے کے اولاد نہیں ہیں تو مو بولا بیٹا جو بنا لیں گے اس کو اور محل کی ساری چابیوں ساری چیزیں تھوڑے دن دیکھو اچھا وہ جو تھے تہر پاس وہ بھی ایک پوئنٹ رکھ رہے تھے دیکھو بھی ہمیں جہاں سے ملا آئے وہاں لوگوں نے کہا جا کہ بھگوڑ آئے اللہ تم ذرا خیال رکھنا تو ایسے سے مصر نے کہا بچ چہرے سے تو بھگوڑا بیتا نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ تھوڑے دن ان کے حال لیں گے دیکھیں گے تو یہ دونے میہ بھی یہ باتیں کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم خرید تو رہے ہیں لیکن یہ کہ اس کو غلام کی طرح جیزوں موقعوں کی طرح رکھتے ہیں کرتے ہیں یہ سٹھیٹ کی طرح رہے گا یہاں باقی تفصیل کے لئے انشاءاللہ پوری کریں گے چلو آج پڑھ لو میرے ساتھ اللہم مانت ربنا فرزقنا الاسطقامہ اے اللہ آپ ہمارے رب ہیں ہمیں استقامت دیجئے اس لئے اب مقصرت داشرہ شروع ہو گیا اب اللہ سے استقامت مانگو توفیق بھی اللہ کے طرف سے ملتی ہے توفیق یہ وقتی ہوتی ہے وقت نماز پڑھنے کے توفیق مل گئی وقت قرآن پڑھنے کے توفیق مل گئی اور استقامت یہ ہمیشہ کے لئے ہوتی ہے اس لئے دعا پڑھوائی گئی کہ اللہ ہمارے رب ہیں ہمیں توفیق بھی دے اور ہمیں استقامت بھی دے سمجھ گئے بھائی مانگو گئے انشاءاللہ اب مسئلہ بیان کرنا آپ کے یہ یوسف علیہ السلام کے قصہ کا تک پہنچا ہے دوسرے پہ پراوض دلے تھے ابھی خرید رہے ہیں کتنے میں خرید رہے ہیں ان کا ایگریمنٹ کیسا ہوتا ہو جیکھو اس زمانے میں ایگریمنٹ کیسا ہوتا تھا ہمارا ریشٹر ہوتا ہے ان ریشٹر تو اس زمانے بھی ریشٹر ہوتا تھا ہم کل بیان کروں گا انشاءاللہ یہ لیں دکات کے کچھ مسائل شروع کرنے کا ارادہ ہے یہ سمجھ بھیجئے کہ ہمیاری طور پر دو طرح کی عبادتیں ہوتی ہیں ایک بدلی عبادت ہوتی ہے اور ایک مالی عبادت ہوتی ہے یعنی ایک انسان کا مال ہوتا ہے اور دوسرا انسان کی جان ہوتی ہے تو جان سے متعلق انسان پر جتنے عبادتیں ہیں ان میں سب سے اہم اور سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے اور انسان کے مال پر جتنے عبادتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں جتنے احکامات آتے ہیں ان میں سب سے اہم جنہیں وہ زکات کا حکم ہے اسی طرح قرآن کریم میں ہم دیکھیں گے تو بہت سی جبہوں پر نماز اور زکات ان دووں کی حکامات ایک ساتھ میں ملتے ہیں اس کی اہمیت کیا اس سے بھی ہم اندازہ لگا دیتے ہیں کہ خود قرآن کریم میں تقریباً بتیس مقامات پر سراحتاً زکات کے حکامات ہیں اور پندرہ مقامات پر سدتے کے زمن میں زکات کا حکم ہے اور بتیس مقامات پر سراحتاً زکات کا حکم موجود ہیں اسی لئے حضرت مولان عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتا ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ سے لینا سکھو اور زکات کے ذریعے اللہ کے بندوقت دینا سکھو دونوں حقوق ہیں حقوق اللہ اور حقوق اللہ تو یہ زکات جو ہے یہ بہت اہم حکم ہے زکات کی فرضیت جو ہے یہ مقام مقررمہ میں ہی ناظر ہو گئی فیلانچہ مقی صورتوں کے اندر زکات کے حکمات اور زکات کا لفظ موجود ہیں لیکن اس کی تفصیلات آئی مدینہ منورہ جانے کے بعد مدینہ منورہ حجرت کے بعد پھر اس کے تفصیلات اور اس کے حکمات آئے کہ زکات کو حصول کی طریقے سے کرنا کتنے مال کے اوپر کتنی زکات کا واجب کرنا یہ ساری کے ساری تفصیلات بعد میں آئیں قرآن کریم میں ایک آیت ہے وفی اموالہم حق لسائل والمحروم کہ لوگوں کے مالوں میں حق ہے کس کا حق ہے مانگنے والوں کا بھی اور نہ مانگنے والوں کا بھی تو یہ لفظ حق یہ بتاتا ہے کہ اگر انسان کسی غریب کی مدد کرتا ہے چاہے زکتے کے ذریعے یا زکات کے ذریعے تو یہ احسان اور تعالیم تو بعد میں ہیں پہلے یہ حق ہے ان غریبوں کا مالداروں پر یہ حق ہے جو اس حق کو عدا کر رہے ہیں احسان اور تعالیم جو ہے نا وہ تو بعد کے درجے کی چیز ہے اس لئے زکات کے حقامات کو سمجھنے سے پہلے بنیادی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ زکات جو ہے یہ انسان کے مال پر واجب ہوتی ہے لیکن چونکہ اس مال کا مالی کون ہوتا ہے مال والا ہوتا ہے اس لئے زکات میں بنیادی طور پر دو طرح کی شرائط ہیں ہر عبادت کے واجب ہونے کے لئے شرائط تو بھی اس طرح نماز کے پرد ہونے کے لئے شرط ہے وقت کا ہونا اسی طرح سے انسان کا پاکی سے باہر ہونا اسی طرح زکات سے متعلق دو طرح کی شرائط ہیں بعض شرائط کا تعلق انسان کے مال سے ہے اور بعض طرح کی شرائط کا تعلق مال والے سے ہے کس انسان کے اوپر زکات واجب ہو تو مال والے سے جو شرائط ہو وہ بنیادی طور پر تین طرح کی ہے ایک شرط تو ہے کہ انسان کا مسلمان ہونا کافر انسان ہے تو اس کے مال کے اوپر کوئی زکات نہیں اس لئے کہ زکات کا حکم اس کے اوپر ہے ہی نہیں اس سے سب سے پہلا مطلبہ اسلام کا ہے دوسری شرط ہے کہ انسان عقل من ہو انسان اگر مجنون ہے اور مکمل جنون کے حالت میں رہتا ہے تو چاہے اس کے پاس جتنا ہی مال ہو اس مال کے اوپر زکات نہیں ہے تیسری شرط ہے انسان کا بالغ ہونا اگر نابالغ بچہ ہے یا بچی ہے اس کی ملکیت میں نصاب اسے زیادہ کتنا ہی مال ہو اس مال کے اوپر زکات واجب نہیں ہے نہ بچہ ادا کرے گا نہ بچے کی طرف سے اس کا سرپرست ادا کرے گا لہذا تین شرطیں ہوئی انسان کا مسلمان ہونا عقل من ہونا اور اس کا بالغ ہونا یہ تو مال والے سے متعلق شرطیں ہوئے مال سے متعلق کیا شرطیں ہیں اس کی تفصیلات انشاءاللہ کل سے بیان کی جائے گی اور زکات کے ویسے مسائل تو بہت ہیں لیکن بنیادی بنیادی جو جلید مسائل ہے صرف وہ کچھ مسائل انشاءاللہ کو بھی سانے بیان کریں گے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کمہ صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم اللہم لکا الحمد کلو وَلکا الشکر کلو وَلکا الملک کلو وَلَکا الخلق کلو وَلَكا الحضل کلو وَلَيْكَ يُرْجَعُ الْأَمْر کلو وَلَيْكَ يَسَعَدُ الْكَلِمُateur اللہم لکا الحمد بالاسلام لکا الحمد بالایمان لکا الحمد بالقرآن لکا الحمد حتى ترضا لکا الحمد اذا رضیت لکا الحمد بعد الرضا اللہم آت نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم انا نسألك فعل الخیرات وطرک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بقوم فتنة فترفنا غیر مفتودین اللہم وما سبیت عنا مما نحب فجعل افراغا لنا فیما تحب لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام یاد الجلال والاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے خطعوں سے در گزر فرما اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر جلان کے دعائیں مانگی ہیں وہ ساری ہمارے لئے مقدر فرما اور جن شرور سے پناہ چاہیے کوئی شرور سے آفیت سے تو ہماری حفاظت فرما اے اللہ قرآن شریف میں جتنے حروف مقدرات ہیں ان کے برکت سے تو ہمارے دعائوں کو قبول فرما الفلامین کے برکت سے اور تاسمین کے برکت سے اور یاسین کے برکت سے اور طاہا کے برکت سے اور قاف اور نون کے برکت سے قاف ہا یا عائن ساتھ کے برکت سے اور حامین عائن سینقاب کی برکت سے اور اے اللہ حوامیم کی برکت سے جہاں علیہ السلام راہ کی برکت سے اے اللہ جتنے بھی حرب مقتعاد ہیں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ان حرب مقتعاد کی وجہ سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ ہمیں اپنا خصوص تعلق نصیب فرما اے اللہ یہ مغفرت کے عشرے میں تو ہم سب کو معاف فرما دے اللہ اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے اے اللہ ہمارے دناہوں برمعافی کے قلم پھیر دے اے اللہ جو پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہوں عافیت ان کے قرضوں کی ادا ہونی کی غیر سے صورت شکل پہدا فرما اور اپنے فضل کرن سے ہماری ساری دعاوں کو قمول فرما سبحان رب و کر رب العزت اممہ السفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالم موسیقی